آپ کے تیل میں چھپا ہے ایسا سلو پوائزن جو ہر روز آپ کو موت کے قریب لے جا رہا ہے یہ خلاصہ کیا ہے ڈلی کی ایک سنس تھا سی اے سی یعنی سینٹر فور سائنس اینڈ انوارنمنٹ نے دیش کے تیس بڑے تیل برینڈز کو سی اے سی نے اپنے لیگ میں چسٹ کیا اور جو نتیجہ نکلا وہ بے حد چوکانے والا تھا سی اے سی کے مطابق آپ جس تیل کا استعمال کرتی ہیں اس میں ملا ہوا ہے ایسا پرتیبندت فرانک فیٹ جو سمند انسان کو بھی دے سکتا ہے ہارٹ اٹیک کینسر ڈائیبیٹیز اور الزائیمر جیسی خطرناک بیماریاں ذرا سوچئے آپ جس تیل کا استعمال کرتی ہیں وہ تیل ہر پل آپ کو لے جاتا ہے خطرناک بیماری کے پاس آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہے ٹرانس فیٹ کا سچ کیوں امریکہ میں پوری طرح سے بین ہے یہ ٹرانس فیٹ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کتنا کھا تک ہے یہ ٹرانس فیٹ اور کیسے بچے اپنے کچن کے سب سے بڑے دشمن سے شاید آپ اپنے کچن میں جانے سے ڈریں یہ خبر ہی ایسی ہے آج آپ کھانا بنانے سے پہلے ضرور سوچیں گی کہ آخر کس تیل کا استعمال کریں یہ خبر آج دیش کی ہر ماں دیکھے گی یہ خبر ہر پتنی کے لیے دیکھنا ضروری ہے یہ خبر دیکھنے کے بعد آپ یہ ضرور سوچیں گی کہ آج کھانا کیا بنائیں آج کچن میں کس تیل کا استعمال کریں تو آج کا کھانا بنانے سے پہلے یہ خبر ضرور دیکھئے کیونکہ سوال آپ کے پریوان کی صحت کا ہے آپ اپنے کچن میں جس تیل کا استعمال کرتی ہے وہ آپ کو دے رہا ہے خطرناک بیماریاں اس تیل میں ہے ٹرانس فیٹ جو اتنا خطرناک ہے کہ ڈنمارک کو چھوڑ کر ہر دیش نے پین کر دیا ہے ڈنمارک میں ایک سٹینڈر تیہ کیا گیا ہے کسی بھی کھانے کے تیل میں ٹرانس فیٹ کی ماترہ دو پرتشت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر دو پرتشت سے زیادہ ٹرانس فیٹ کسی بھی تیل میں ہے تو پھر یہ اتنا گھا تک ہو سکتا ہے کہ اس کے استعمال سے کینسر، دل کی بیماریاں، ڈائیویٹیز اور آلزائیمر جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں دیکھیں ٹرانس فیٹ جو ہیں وہ فیٹ ہیں وہ آئل ہے جو کی پارچلی ہیڈروجینیٹڈ ہے اور پارچلی ہیڈروجینیٹڈ ہے آئل ہمارے لیے کورونای آٹی ڈیزیز کے لیے خاص طور سے ہارٹ کے پیشنس کے لیے کافی کترناک ہے بکوز یہ آپ کے جو اچھا کولیسٹرول ہے باڈی میں جس کو ایچڈیل کولیسٹرول کرتے ہیں اس کی ماترہ وہ کم کرتا ہے اور جو ایچڈیل کولیسٹرول ہے جو کی برا کولیسٹرول ہے یہ ریکمینڈیشن ہے کہ ہمیں ٹرانس فیٹ کی ماترہ ہماری ڈیلی کلری انٹیک کی 1% سے کم ہونی چاہیے یعنی کہ نیگلیسٹرول ہونی چاہیے CAC کی ریکورٹ کے مطابق جن 30 برینڈز کی CAC نے اپنے لیب میں چانچ کی اس میں 5 سے 12 گناہ زیادہ ٹرانس فیٹ پایا گیا سوچئے جو ٹرانس فیٹ پوری دنیا میں بین ہے جس ٹرانس فیٹ کو امریکہ نے بھی بین کر رکھا ہے اور جس کے لیے ڈیڈمارک نے دو پرتیشت کا انتر راشتری یہ مانک تیہ کر رکھا ہے اس کی ماترہ ہمارے دیش میں 5 سے 12 گناہ زیادہ ہے یہ ماترہ WHO کے مانک سے بھی زیادہ ہے یعنی اپنے دیش میں خطرہ سب سے زیادہ ہے ہماری کوشش کی پتا کرنے کی کیا ہماری ونسپتی میں ٹرانس فیٹ ہے کی نہیں ہے ابھی ہم سے بلکل سپش نکل کے آیا ہے کہ ہاں ہے اور جنمہ کا جو مانک ہے دو پرتیشت اس سے بہت گناہ زیادہ ہے تو یہ بلکل سپش نکل کے آیا ہے کہ آج ونسپتی میں ٹرانس فیٹ ہے اور دوسرا اس کے لیے کوئی مانک نہیں ہے تیسری چیز جو نکل کے آتی ہے کہ سرکار نے پہل کری مانک بنانے کی اس کی اپنی جو سب کمیٹی ہے اس نے کہا کہ مانک بنانے چاہیے مانک بنانے کی کوشش بھی ہوئی مگر سرکار کا جو طریقہ رہتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کمپنیوں کا دباب رہتا ہے کہ جہاں سواس کا ماملہ آتا ہے سرکار پیچھے ہٹ جاتی ہے اور سرکار نے مانک نہیں بنائے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سی اے سی کی ریپورٹ کے مطابق کن برینڈز میں سب سے زیادہ گھا تک ٹرانس فیٹ پائے گئے ہیں سب سے زیادہ ٹرانس فیٹ پائے گیا ہے وہ ہے پنکھٹ جس میں ٹرانس فیٹ کی ماطرہ 23.7 ہے یعنی اس ٹینڈر سے بارہ گناہ زیادہ دوسرے نمبر پر ہے راک جس میں 23.3% ٹرانس فیٹ ہے رت میں ٹرانس فیٹ ہے 15% سی اے سی کے مطابق تیسرے نمبر پر ہے رت ونسپتی جس میں ٹرانس فیٹ کی ماطرہ 15.9% ہے گگن ونسپتی میں ٹرانس فیٹ کی ماطرہ 14.8% ہے جبکی چندل ونسپتی میں 13.76% اور جیمینی میں 12.72% ٹرانس فیٹ پائے گیا چالڈا برینڈ میں 9.4% ٹرانس فیٹ پائے گیا ملک پوڈ میں 5.3% اور امول بچر میں 3.7% ٹرانس فیٹ کی ماطرہ پائے گئی یعنی سی اے سی کے ریپورٹ کے مطابق یہ وہ برینڈز ہے جن میں 5 سے 12 گناہ زیادہ ٹرانس فیٹ ہے سرکار نے ٹرانس فیٹ کے پر چندہ ظاہری کری مگر سرکار نے مانت نہیں بنائے کمپنیوں سے کہا کہ آپ ٹرانس فیٹ لیبل کر دیجئے کہ کتنا ہے اب آپ مرکیٹ جاتی ہیں آپ کچھ خریدنے جاتی ہیں تو آپ رت نہیں گی سرکار کے اندر لکھا ہے کہ اس پیکٹ میں 8 سے 33% ٹرانس فیٹ ہے اس میں لکھا ہے ڈالدہ میں لکھا ہے کہ 15 سے 55% ہے کیا 8% ہے کیا 55% ہے کیا ہے اب آپ اگر کنجیومر ہیں میں کنجیومر ہوں میں کس بیسس پہ کیا خریدنے اور اسی لیے مانت بنانے بہت جروری ہے سرکار کو جسے کمپنیاں اس طرح سے دادا کر کے بھاگ نہیں سکتے تو آپ نے سنا جس تیل کا استعمال آپ ہر روز کرتی ہیں اس میں موجود ٹرانس فیٹ کتنا خطرناک ہے یہ ایک طرح کا سلو پوائزن ہے جو دھیرے دھیرے آپ کو اور آپ کے پریوار کو بیمار کر رہا ہے تیل میں موجود ٹرانس فیٹ ایسیڈ گود کولیسٹرول کو نرسٹ کرتا ہے اور بیٹ کولیسٹرول کو بڑھا دیتا ہے جس سے دل میں سوجن پیدا ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر مریض کو ہارٹ اٹیک ہو تو ڈاکٹرز کے لیے اسے بچا پانا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے ٹرانس فیٹ اور ہارٹ اٹیک ان دونوں میں کافی قریبی رشتہ ہے اگر آپ روزانہ ایک بلیگرام ٹرانس فیٹ بھی کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو عام لوگوں کی تلنا میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ دو فیصد بڑھ جاتا ہے اس ٹرانس فیٹ کا پرائمڈی سورس ہے ہائٹروجنیٹڈ بیجیٹیبل آئل ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر ہم اپنے کھانے میں ہائٹروجنیٹڈ آئل کا استعمال بند کر دیں تو دل کی آدھی بیماریاں ویسے ہی کم ہو جائیں گی لیکن بھارت میں اس جان لیوہ ٹرانس فیٹ کو روکنے کے لیے کوئی بھی قانون نہیں ہے انسٹیبل انجائنا یا ہارٹ اٹیک کا سب سے امپورٹنٹ ریزن ہوتا ہے دل کی نص میں سوجن آ جانا اور ٹرانس فیٹ ایسیڈز ایک اہم کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر یو ایس فور اینڈ رگ ایڈنسپریشن کے مطابق ٹرانس فیٹ شریر میں جان لیوہ بیٹ کلسٹول کے لیول کو بڑھاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کو روکنے والے گوڈ کلسٹول کے لیول کو کم کرتا ہے جبکہ شریر میں اس کا بیلنسٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ ٹرانس فیٹ آپ کے دل کا سب سے بڑا دشمن ہے جس کی وجہ سے ہر سال امریکہ میں قریب پانچ لاکھ جبکہ بھارت میں ایک لاکھ لوگوں کی جانے جاتی ہیں اسی وجہ سے امریکہ میں یو ایس ایف ڈی اے نے اس کے استعمال پر پوری طلر سے پابندی لگا رکھی ہے پٹ لگا прос skating ڈی ایسا ملل ڈی ایسا ڈی ایس ایف زندی zero ڈی روی سکتا ہے ڈی نکتا ہے ڈی جوسی ڈی تیل میں ترانسفت یہاں بنتا ہے جب اسے پریزرو کرنے کے لیے اس میں ہائیڈروجن ڈال کر ٹھوس روپ پہ بدل دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسی تیل کو بار بار گرم کرنے سے بھی اس میں ٹرانس فیٹی ایسٹ بنتا ہے یعنی کھانا بنانے کے بعد جب تیل بچ جاتا ہے اور آپ اس کا استعمال پھر سے کرتی ہیں اور اگر یہ تیل بار بار گرم ہو تو اس میں بھی ٹرانس فیٹ بن جاتا ہے بازار میں جو ونسپتی تیل ملتا ہے اس کے پیکچ پر کیا لکھا ہوتا اور اسے خریدنے کے دوران آپ کیا کیا ساب دھانی آبرت ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس بریک کے بعد